بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو جی دعوتوں پر گھر پر یا ویسے بھی کوئی بھی فنکشن ہو تو بریانی تو مست بنتی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے دیکھ کی بریانی ہوتی ہیں گھر پر ہم سے بیسے بلکل بھی نہیں بنتی تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جس سے کہ آپ دیکھیں بریانی تو بلکل بھول جائیں گے تو سب سے پہلے آپ پہ ہم نے چکن لے لیا ہے کہ جی چکن ہے میرے پاس یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا اس کے بعد ہم اس کو میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لیے آپ میں نے تین سے چار ٹیبل سپون دہیں کے لیے ہیں اس کے بعد لسن ادر کا پیش حمل کر دے گئے ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ون ٹی سپون اس میں لال مرچو کا پاوڈج جائے گا ہری مرچے اس میں جائیں گی کٹی ہوئی اس سے جوนะ فلیور بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے ہفٹی سپون اس میں جائے گا کالی مرچو کا جائے گا ہفٹی سپون اس میں جائے گا کٹی ہوئی لال مرچو کا ایٹ کر دیں گے اور کوئی بھی بریانی مسالہ آپ جو año وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر دو سے تین میں نے یہاں پر بخارے کے پیسیز ایڈ کر دیئے ہیں دو لیمن جو اپنے سکویز کر کے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر جو ایڈ کروں گی کلر کے لیے یہ اس سے کلر جانا بہت زیادہ اچھا ہائے گا چکن کے پر ساری چیزوں کو اپنے اچھی طریقے سے جانا وہ مکس کر دینا ہے سب سے اچھی ہاتھوں سے ہو سکتی ہے تو اب بہتر ہے کہ ہاتھوں سے اچھی طریقے سے جانا اس کی مکسنگ کریں پسنن شروع کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین میں آئی لیا ہے نالا ریڈی کر لیں گے یہاں پر ہم بریانی کا پر میں نے ایڈ کیا ہے تین سے چار ڈے بل سپون اس کے بار یہاں پر میں پس چار میٹیم سائز کے پیاس سے میں نے ان کو بہتر ہی بری کٹ کے وہ ایڈ کر دیا ہے اچھے طریقے سے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے یہاں پر ہم نے ان کو بہت زیادہ گولڈن کلر نہیں کرنا بس لائٹ سا آپ نے یہاں پہ گولڈن کلر اس کا کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ اس کو گولڈن کر لیں گے براؤن کر لیں گے تو یہ جل جائیں گے اور کورمے کا کلر بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا اور کورمے سے ہی آپ کی بریانی کی لکھ نکلے گی اس لئے آپ نے ان کو جہاں ہے نا اچھے سے براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے اتنا آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے اس سے زیادہ اگر آپ اس کو براؤن کریں گے نا تو یہ جل جائیں گے تھوڑے سے پیاز ہم نے یہاں پہ نکال لیے ہیں وہ ہم اس کو جو ہے نا بعد میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ان کو پھیلا لینا کسی بھی بلیٹ میں اس کے بعد آپ نے جو باقی پیاز ہے نا اس میں اپنی باقی چیزیں ایڈ کرنے شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فلیم کو آپ نے بالکل جو ہے نا لو کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں پس کچھ کھڑے مسالے ہیں زیرہ ہے اس میں بڑا بادیان کا پھول ہے لائچی ہے چھوٹی ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں نے کچھ جو ہے نا اور سپائسز ایڈ کے ہیں وہ آپ سکرین شوٹ لے لی جیگا ٹھیک ہے جو مسالہ ہم نے بنایا تھا نا میرینیٹ کیا تھا چکن کو وہ ہم سارا جو نا اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم اس کو جو نا کلچینج ہونے تک فرائی کریں گے سارا مسالہ آپ نے جو نا اس کا نکال لینا ہے اور اس کو پیازوں کے ساتھ آپ نے جو نا وہ فرائی کر لینا ہم نے اسی چکن میں ہی شامل کیا تھا تو اس لئے ہم دوبارہ اس میں ایڈ نہیں کریں گے پیازوں کو براؤن کرنے کے بعد ڈریکٹ آپ نے جو نا میرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا ساپ اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد یہاں پر میں پس تین بڑے سائز کے ٹھماتر تھے جن کو میں نے کٹ لیا ہے موٹا موٹا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم جو نا وہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی بغیرہ اگر آپ چاہیں تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھماتر اپنا پاری چھوڑیں گے اور چکن بھی جو نا وہ اپنا پانی خود چھوڑے گا تو وہ اسی میں ہی سارا چکن جو نا وہ گل جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں نے دم کولا ہے بہت اچھے طریقے سے ہمارا چکن جو نا وہ ٹینڈر ہو چکا ہے مسالہ ہمارا دیکھیں جی کتنی اچھی ہماری گریوی بنی ہے بلکل بھی کوئی پیاس ٹرماتر نظر نہیں آرہا بہت ہی یمی اور بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی لاس پر ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ دنیا پاودر ایڈ کریں گے گرم مسالہ ایڈ کریں گے اس سے جانا خوشبو بہت اچھی آئے گی یہ اگر آپ شروع میں ایڈ کر دیں گے نا تو لاس تک اس کی خوشبو جانا وہ تقریباً ختم ہو جائے گی اس لئے آپ نے اس کو لاس پر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سا یہاں پہ ہم پودینہ ایڈ کریں گے ہری مرچے ایڈ کریں گے دو سے تین اس کو ہم جو ہے نا وہ اچھا سا مکس دیں گے اور اس کا تھوڑا سا پانی ہم یہاں پہ ڈرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے کور کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ جانا اپنے چاولوں کو بائل کرنا شروع کر دیں گے چاول بائل کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے کچھ جانا وہ مسالے لیے ہیں دارچی نہیں رہی ہے ایک بڑی لائچی لی ہے اور تھوڑی سی کالی میں چلی ہے ان کو میں نے جانا وہ ایک سٹیل کی میرے پاس یہاں پر ایک چھنی ہے اس میں میں نے ڈال دیا کیونکہ کافی لوگوں کو جانا وہ یہ موہ میں آتی ہوئی اچھی نہیں لگتی اس لئے میں نے اس کو اس طرح ڈالایا اگر آپ نہیں چاہا کر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اسی طرح ڈریکٹ جانا وہ پانی میں اس کو بائل کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈالیں گے ہری مرچے ڈالیں گے پودینہ ڈالیں گے اور اس کو جانا ہم بائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یا آپ اپنے چاولوں کے حساب سے اس میں ایڈ کریں گے اچھا جو نیمبو ہم نے نیچوڑا تھا نا میرینیٹ کرنے کے لئے جو نیمبو کا ہم نے رس نکالا تھا اس کے جو چھلکے بچ گئے تھے نا وہ ہم نے اس پانی میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا آئل ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنے چاول ایڈ کر دیں گے چاول یہاں پر میں پاس دو گلاس ہیں چھوٹے والے ٹھیک ہے تقریباً ہاف کے جی میرے پاس یہاں پر چاول ہیں ان کو میں نے ایڈ کر دیا ہے جب چاولوں کو اچھا سا بائل آجے اچھا اس میں آپ نے جانا ایک کنی رکھنی ہے ایک کنی کیا ہوتی ہے ایک کنی ہوتی ہے کہ آپ جانا نائنٹی پرسن تک چاولوں کو کک کر دیں گے اس کے بعد ایک کنی آپ اس کی جانا وہ چھوڑ دیں گے وہ آپ جانا دم میں اس کی جانا وہ پک جائیں گے یہاں پر دیکھیں جی چاول ہمارے اچھے طریقے سے جانا وہ سوفٹ ہو چکے ہیں گل چکے ہیں یہاں پر نائنٹی پرسن تک چاول ہمارے جانا وہ کک ہو چکے ہیں نمک آپ یہاں پر جانا چاولوں کا چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ اس کو جب توڑیں گے نا تو اس میں ایک کنی رہ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم نے کورما ریڈی کیا تھا اس کے اوپر ہم چاولوں کی ایک لیئر لگا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے نیچے جانا وہ کورما رکھا ہے اس کے اوپر جو ہے نا میں میں نے چاولوں کی لیئر لگا دیا ہے لیئر کے اوپر آپ جانا اپنی مرسی سے کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پس دودھ ہے دودھ میں میں نے جانا یلو فود کلر جو ہے نا وہ ایڈ کیا ہے اس سے جانا وہ ٹیسٹ اور کلر بہت اچھا آتا ہے تو آپ ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا کہ دودھ میں جانا وہ کلر ڈال کے اس کے اوپر ایڈ کیجئے گا تو اس سے کلر بہت اچھا بریانی کا آئے گا ٹھیک ہے بازار میں لوگ اسی طرح سے جو ہے نا وہ بناتے ہیں تھوڑا سا پودینہ ایڈ کر دیں گے حدی مرچے ایڈ کریں گے جو ہم نے پیاز نکال کے رکھے تھے نا وہ ہم یہاں پر تھوڑے تھوڑے سے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ ہم چاولوں کی لیئر لگائیں گے اگر آپ چاہے تو آپ دو جگہ جو ہے نا وہ کورمے کی لیئر لگا سکتے ہیں پہلے نیچے چاول رکھ لیں اوپر کورمہ پھر چاول اوپر کورمہ اس طرح سے بھی آپ اس کی لیئر لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا دوسری لیئر پہ بھی آپ نے اسی طرح سے جو ہے نا وہ فوڈ کلر ڈالنا ہے آپ نے جو ہے نا وہ پیاز ہم نے جو نکالے تھے تھوڑے سے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں تھوڑا سا پودینہ ایڈ کر ہوں گی کیوڑا ایسنس آپ نے لازمی اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے جو نا وہ خوشبو بہت اچھی آئے گی فیو ڈروپس اور اگر آپ کو سپائیسی جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہے یا آپ چابلوں میں بھی جو ہے نا وہ چاہتے ہیں اس کا تھوڑا سا کلر آئے تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا بھی یعنی مسالہ چابلوں کے اوپر لاس پر دم لگاتے ہوئے ڈال دے اور تھوڑا سا یہاں پہ میں نے ریڈ فروٹ کر ایڈ کیا ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے پانچ سے دس منٹ کا آپ نے اس کو دم دینا ہے دم دینے کے بعد آپ نے پانچ منٹ کے بعد اس کا دھکن ہٹا کر اس کے بعد آپ نے اس کی مکسنگ شروع کرنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سی اور ڈیلیشیس ہی ہماری بریانی ریڈی ہو چکی ہے دانہ دیکھیں چاولوں کا ایک ایک جو ہے نا وہ کھلا ہویا ہے اور چاول جو ہمارے ایک کنی رہ گئی تھی وہ بھی اس دم میں ساری جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی خوشبودار اور مزیدار ہماری بریانی جو ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا یہ دیکھیں بہت ہی کلر فول اور بہت ہی ٹیسٹی ہے ہماری جو ہے نا بریانی ریڈی ہو چکی ہے مسالہ بوٹیوں کے پر ہر جگہ لگا ہے اور ایک ایک چاول میں جو ہے نا اس کا فلیور آ رہا ہے ٹنڈر ہے ہمارا چکن بہت اچھے طریقے سے بہت ہی زیادہ لذیز ہماری بریانی جو نا وہ بن کر ریڈی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ریسپی کو ٹرائل لازمی کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک لازمی دینا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا نل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ